مدیان بھوجن تو چاول پانی سے اوپر آ گیا جسے پتا چلا کہ وہ پلاسٹک چاول ہے چاول کے بارے میں سممندد پردھان پاٹھک جگت پال کورچے کو بتائیے اس کے بعد انہوں نے گاؤں کے بھوت پورو سرپنج اور انہیں لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ان کے بھی چاول کو نکال کر دیکھنے پر پتا چلا کہ اس میں گھٹیا کوالٹی کے چاول اسکول کے بچوں کو پروسا جا رہا ہے یہ چاول پچھلے ماہ کا ہے چاول کو لگ بگ ایک سبتہ ہو بچوں کو مدیان بھوجن میں دیا جا رہا ہے بھوت پورو سرپنج نے کہا کہ اگر ہمارے بھولی بھالے آدیواسی بچوں کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی جواب داری خادی ویبھاگ کی جواب داری ہوگی کیونکہ خادی ویبھاگ دوارہ چاول کو بھی بین اسکولوں میں آون ٹکی آ جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گھٹیا کوالٹی چاول اور پلاسٹک کی اگر چاول میں مشرن میں کہاں سے اور کب کیسے ہوا یہ ایک جانس کا وشہ ہے پورو سرپنج سوہن سنگھ اشروتے نے بتایا کہ اس کے سمب میں خادی ویبھاگ کی اچھا دکاریوں کو بتانے پر انہوں نے اسے پاوشٹک اہار بتایا جی بتائیں یہ سکایا تھا یہاں پر پرسویہ بول رہی ہے کہ چاول جو ہے پلاسٹک کا ہے پکنی رہا ہے کیا کہنا چاہیے جو چاول کھانا بنانے کے لیے پانی میں دھو رہے ہیں تو سب چاول اوپر آ رہا ہے ایسے کر کے آج ہی دیکھتے ہیں ان لوگ اور میرے کو بتائے کہ چاول کیسا اوپر آ رہا ہے تو میں آیا سر صبح ہے اور جانچ کیا دیکھا تو کوئی چگم جیسا لگ رہا ہے سر ایسے ہاتھ میں رکھیں گے تو ملائم ملائم جیسا لگ رہا ہے پلاسٹک ہے ایسا لگ رہا ہے سر اور اس کے سمب میں اور جانے پریدیے سر کو بتا رہے تھے کہ ایک بیٹامین والا چامل دھیجا گیا ہے ایسا ویسا کر کے کچھ گمراہ ایسا بات کر رہا ہے سر کول کر رہا ہے اوپر ایک دو جانے کو سماندھیت لگائے خاد یوہاگ میں تو بتائے کہ اس میں کچھ بیٹامین ہے کر کے تو ماتر اسکول میں نہیں سر سب ہی جتنا ہیدگراہیں ان کو بھی ملا ہے چامل وہ بھی ان کا بھی بوری میں جو 35 کلو 40 کلو جانے کو مل رہا ہے ان کا بھی بوری میں چامل نکر رہا ہے سر تو یہاں بیت سطح سے چامل کو بچوں کو کھلا رہا ہے سر اور اگر کوئی پرکار سے نقصان پہنچاتا ہے تو یہ چامل میں پلاستی ہے چامل میں پلاستی ہے چامل میں پلاستی ہے چامل میں بھات رام کھنٹا پورا اپلا جاتے ہیں اچہ تو کب کب بنائے ہو چامل کو چون کو بنا ہے چون کو بنا ہے اچھا اچھا نایا چاوان جانے چال گا ہموں چاچا نایا چاوان پلاستگوز چاوان پلاستگوز تو چاول پکتا ہے کی نہیں پکتا ہے نہیں پکتا پلاستی والا ہنی پکتا چاول والا ہنی پکتا کر اس چاول کو آپ پکا رہے ہو اور بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون جمعیداری ہو جاتا ہے چاول دینے والا کون دینے والا ہے چاول آپ کو چاول آپ کو کہاں سے ملتا ہے تو آپ نے جان کری دیا آپ کو کسی کو جان کری دیا ہے اپنے سنکن سنو میں ایک کو دیا ہوں گا ایسا سہے کر گیا اور آج تو اپنا جو آپی سے سیکن سرڈر دی کے نام سے بند ہوگا وہاں کی سجنا نہیں دے پایا ہوں گا اپنے سنکن سنو میں ایک کو سجنا دیا ہوں گا ایسا سا بات ہے اگر ماند چلو بچے کھا لیا چاول کو یادی کچھ بچے کو ہوتا ہے تو کیا ہوگا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سر آج ہی تو دیکھیں ہیں اس دو آج ہی پتا چلا ہے تو ہم سب کو سجید کر رہے ہیں ایسا سا ہے کرتے ہیں سر پورا سر بانجھے ان کو بھی ہم نے بھلا کے بات ہے ایسا سا بات ہے یہاں سے ملا ہے اوڑی اپروڑا سے کیمروڑا سے کیمروڑن نے گین پال مرکام کے ساتھ نند یاد اوکی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی